ٹھیک ہے سر اس نے کہا تو فاروق نے لیکچر پھر شروع کر دیا کلاس کے بعد ماہرہ ازنا کے ساتھ آفیس کی طرف بڑھی وہاں اس کے کلاس لے کر کچھ سٹوڈنٹس پہلے سے کھڑے تھے اور ایک ایک کر کے اندر جا رہے تھے ماہرہ کا نمبر آیا تو وہ بھی گھبرائی ہوئی سے اندر داکھل ہوئی جی سر وہ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی بیٹھو انہوں نے کرسی کے طرف اشارہ کیا تو ماہرہ کرسی پر ٹک گئی فاروق کی برشورت نکاہیں اس پر جمع ہوئی تھی یقینا یہ لڑکی کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے اس دن سامنے بیٹھی لڑکی کے جسمانی نشیب و فراس کو دکاہوں میں تولتے ہوئے سوچا جی تو ماہرہ مجھے لگ رہا ہے تم میرے لیکچر کو سمجھ نہیں پا رہی نہیں زر مجھے سمجھ آتا ہے بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ کو بولی مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں سمجھ آتی ہے تم کلاس میں سوال بھی نہیں پوچھتی اس لئے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں سٹیٹی سے ریلائٹیڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں ایسا کچھ نہیں ہے سر وہ اپر سکون تھی انہیں اپنے اکیڈمک ریکارڈ کے بارے میں بتانے لگی فاروق دلچسپی سے سنتا رہا کچھ ہی دیر میں وہ روانی سے باتیں کر رہے تھے خیر تو میں کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھے بتاؤ یہ میرا نمبر لے لو اور فاروق نے ایک چیٹ اس کی طرف بڑھائی جو ماہرہ نے تھام لی اور بیگ میں ڈال دی اس کی سوچ ٹیچر کے بارے میں کافی تیزے سے بدلی تھی آتے وقت وہ کافی ڈری ہوئی تھی مکرہ فیرنلی سا ماحول بن گیا تھا اور ٹیچر ویسے بھی امدہ پرسنیلیٹی کی مالک تھا نوٹس چاہیے تو وہ بھی بتاؤ اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہے سار وہ اٹھ کر پرسکاندے پر ڈالتی ہوئی بولی کل آ کے لے جاؤ وہ بولا اچھا سنو وہ اس کی لیے کمر کو دیکھتے ہوئے بولا ماہرہ جو اٹھ کر باہر جا رہی تھی پیچھے مڑی تم بہت خوبصورت تھا وہ بھاری آواز میں بولا ماہرہ کی رنگت سرخ ہو گئی کچھن کا سارا کام کرنے اور کھانا بنانے کے بعد زارہ روم میں آگئے اور سنگر میں اس کو سامنے بیٹھ کر بننے سوڑنے لگی فاروق کے آنے میں کچھ دیر تھی پھر اس نے ایک بہت باریک لباس کا انتخاب کیا اور ششے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی یہ لباس اس کی جوانی کو بش مشکل سنبھال پا رہا تھا لباس کا فی تنگ تھا اور اس کا بھرپور جسم اگلا پڑھ رہا تھا فاروق کے بارے میں سوچ کر اسے ابھی سے گدگدی ہونے لگی تھی فاروق کی آنے پر اسے سے کھانا دیا اور بیٹروم میں آ کر لیٹ گئی وہ کھانا کھا کر اندر آیا اور کپرے بڑھلنے واشروم چلا گیا باہر آ کر اس نے اپنا لیپٹاپ اٹھایا اور اسے کھول کر سوفر بیٹھ گیا زارہ اسے دیکھتی رہی اسے لگا کچھ دیر میں آ جائے گا مگر انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا سورا نہیں کیا دس ہو گئے ہیں وہ طبی آواز میں بولی کچھ کام ہے کل کر لینا نہیں آر آج کام ہے کل پہ کیسے چھوڑ دوں اس مسروف سے بولا تم سو جاؤ ایسے کیسے سو جاؤں میں وہ خفقی سے بولی کیوں نہیں آتی ایسے آپ کے بغیر وہ بیٹھ سے اٹھ کر اس کی پشت پر آگئی اور پازو اس کے گردر میں ڈال لیے چلینا سوتے ہیں زارہ کام ہے مجھے پلیس فاروق اس نے ہلتے جا کہ فاروق بیٹھ رہا وہ اس کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا اس کی بیوی کے جوان جسم کے کچھ تقاضے تھے جن کی وجہ سے وہ بحال ہو رہی تھی مگر اس کی دلچسپ بھی کم تھی اسے ماہرہ کی یاد آئی اچھا تم لیٹوں میں آتا ہوں اس نے کہا تو زارہ اس سے جدہ ہو کے بیٹ کی طرف بڑھ گئی اور اس کی طرف مو کر کے لیٹ گئی وہ بدستور لیٹ ٹاپ ہے مگن رہا زارہ اس کا انتظار کرتی رہی جو آج بھی ختم نہ ہوا چلو لٹو کھیلتے ہیں گرلز وہ روم میں سنا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ عمر آدم کا کھیلنا ہے سنا نے ماہرہ سے پوچھا نہیں میرا موڈ نہیں ہے میں بھی نہیں کھیل رہی پھر دونوں کے سافر ان گاو پر عمر مایوس ہوا چلونا یار ایک راؤن لگاتے ہیں وہ جد کرنے لگا عمر ان دونوں سے ایک سال چھوٹا تھا تھارا کا ہو گیا تھا داڑی مجھے بھی آگئی تھی مگر بچپنا آپ بھی تھا ہم سو رہے ہیں عمر تم بھی سو جاؤ جا کے سنا نے اسے کہا تو وہ برا سامو بنا کر چلا گیا کچھ دیر بعد سنا نے لائٹ آف کر دی اور سونے کے لئے لیٹ گئی سنا سو رہی ہو نہیں سنا نے کہا تم مائرہ اٹھی اور ذرا چل کے اس کے بیٹ پر آبیٹھی نہیں مندھیر میں کمرے میں وہ اس وقت سوات لیٹی ہوئی تھی مجھے تمہارا فون کہا ہے مائرہ نے پوچھا افاظ سے میرے کیوں مجھے وہ دکھاؤ تصویریں جو کل دیکھ رہی تھی اچھا سنا نے کہا اور تصویریں دکھانے لگی مائرہ کا دل بیترہ دھڑکا جو مرد اور عورت کی قریب رشتے سے آشتہ ہو رہی تھی وہ ہوتوں کو سختی سے چباتی رہی بس اتنی ہی ہے سنا نے کچھ تصویریں دکھا کر کہا سب نے کبھی یہ کیا ہے سنا کیا یہ جو دصویر میں ہے نہیں پاگل یہ شادی کے بات کرتے ہوتے ہیں شادی سے پہلے نہیں کر سکتے نہیں کیوں پتہ نہیں صرف حروب کے شادی ہوئی ہے یا نہیں کچھ دیر بعد مائرہ کا خیال آیا ہاں ہو گئی ہے تو بات کر رہا تھا آج اس کلاس میں انہوں نے یہ کیا ہوگا کیا یہ جو دصویروں میں ہیں مائرہ بولی اف پوچھ لیں ان سے کل کے کیا ہے یا نہیں کیا زہرہ کی صبح بہت بے رونک تھی فاروق کپ کا کالیج جا چکا تھا مگر وہ ابھی تا کیسے ہی سوچی جا رہی تھی وہ گھر کے سارے کام بے دلی سے کرتی رہی کوئی بھی کام دھنگ سے نہیں وہ پا رہا تھا جسم کی انٹرنس سے میچین کر رہی تھی بردند ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کئی چیزیں ٹوٹی تھی ان کا بھی کوئی افسوس نہ ہوا فاروق ایسا کیوں کر رہا ہے وہ جاننے سے کاسی تھی وہ کل بند سبر کر اس کے سامنے بیٹھی تھی مگر اس نے نکاح ڈالنا تک گبارا نہ کیا کہ جا کے پاس آنا یہ سوچے جا رہی تھی نہ آنے کے بعد وہ پراول پیٹ کے باہر رہے رشید سے کام نے کھڑے ہو کر بال چکھانے لگی گھر میں کوئی کام نہیں تھا اور کام والے چھٹی پر تھی اس نے پاپائل اٹھایا اور فاروق کو ایک بات دیگرے کہی میسیج کیے خلافتہ وقت کا فوراں جواب آیا تھا اس نے ایک ہاتھ سے ٹاول سنبھالتے والا پک کر فون اٹھایا میں ہاں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا کھانا کھا لینا یہ میسیج پڑھ کر اس کا دل پوچھ گیا اس نے فون سائٹ پر رکھا اور وارڈروک کھول کر اور کپڑے ڈھونے لگی ٹاول اس نے ایک ہاتھ سے تام رکھا تھا اسی لمحے اس کی پشت پر ایک کھٹکا سا ہوا اسے لگا جیسے کھڑکی میں سے ایک ہیولا سا گزرا ہو مگر وہاں کوئی نہیں تھا اسے اپنا وہم لگا اس نے اتپنان سے کپڑے بدلے اور صوفے پر بیٹھ کر مختلف چینل بدلنے لگی کہیں ٹاک شوز چل رہے تھے کہیں ڈرامے اور کہیں ہندی فلمیں مگر اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا وہ فاروخ کے بارے میں سوچی جا رہی تھی اگر آج اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس سے خفا ہو جائے گی زارہ نے سوچ لیا تھا فاروخ سٹنگ روگ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کالج کے اور بھی ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے وہ سب مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے اور خود کو عالم فاضل ثابت کرنے کوشش کر رہے تھے مگر فاروخ جانتا تھا کہ وہ سب کتنے پانیم ہیں اس کا دوست نادر مسلسل نہیں آنے والی فیمل ٹیچر سے گفتگو کر رہا تھا وہ نہیں آئی تھی مگر کافی پرکشش پرسنیلٹی کی مالک تھی نادر اس پر بری تھانا رٹو ہو گیا تھا فاروخ اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا گلاس کا ٹائم ختم ہوا تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل نہ لگے کیوں بیٹے کچھ کام بنا تمہارا فاروخ نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا ان دونوں کی بہت بے تکلیفی تھی کیا کون سا کام نادر ذرا سٹ پٹایا وہی جو تم اتنی محنت کر رہے تھے اندر اوہ رائیلا کی بات کر رہے ہو یہ اس نئی چیچر کا نیا نام تھا ہاں تو اور کس کی بہو نہیں دے رہی تمہیں لگتا ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ کوریڈور میں چل رہے تھے نادر نٹ نے سانس لی شادی شدہ ہونا بھی ایک ایڈوانٹیج ہے یار کیوں جب اسے پتا چلا ہے کہ میں میریڈ ہوں لپٹ ہی نہیں کرا رہی پہلے اچھی تھی نادر بولتا رہا تھا مگر فاروق ذرا سانس سا کیا شادی تو اس کی بھی ہوئی تو کیا اس کی وجہ سے ماہرہ کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا ماہرہ کو میری شادی کی بات ہرگز نہیں پتا کر چلنی چاہیے اس نے سوچ لیا تھا سر نے کہا تھا نوٹس چاہیے تو آ جانا آفیس ماہرہ سانہ کو بتا رہی تھی آئی تین سر کے نوٹس مل جائیں تو کام ایزی ہو جائے گا وہ اکیڈمی کی کلاس میں بیٹے ہوئی تھی اور ٹیچرس ابھی نہیں آئے تھے ہم دونوں بنا لیں گے یار نوٹس کیا اس میں سر پر کیوں زحمت دینی نہیں جانا ضروری ہے انہوں نے آفر کی تھی ماہرہ نہ جانے کیوں فاروق کے آفیس سے جانے پر بازیت تھی اسے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب فاروق نے اس کی تاریف کی طرف بیختیار چیم کی تھی اس اسلام میں فاروق کلاس مداغل ہوا اور لیکچے شروع کر دیا اس کے نظارے ہیں نگاہیں ماہرہ پر پڑتی نہیں کلاس کے بعد وہ دونوں باہر آ گئیں چلو یار آفیس چلتے ہیں ماہرہ نوٹس ہم خود بنا لیں گے سر کے نوٹس بہت دیفکلٹ ہوں گے ہم سمپل کر کے بنا لیں گے افو تم نہیں جا رہی کیا ماہرہ ذرا جلائی مگر سنا دوسری سٹوڈنس کے ساتھ بات کر رہی تھی اس کا دھیان ماہرہ پر نہیں تھا ٹھیک ہے تم یہی لکھوں میں آتی ہوں وہ پر سنبھالتی آفیس کے طرف پڑی اور دروازے پر ناک کر کے اندر چلی گئی ماہرہ آو بیٹھو ماہرہ پر لگا شاید وہ اسی کا منتظر تھا کیسی ہو وہ اسے گہتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھولا ماہرہ نے بلیک دھاری دھار سوٹ پہن رکھا تھا جس کا پجامہ کافی اوپر تک تھا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ دی کل کی نزبت آج وہ پرسکون تھی کیسی ہو یہ تمہاری نوٹس میں میں نے نکال کر رکھے ہوئے تھے فاروق نے اشارہ کیا شکریہ سر وہ بولی اس نے فائل ہاتھ بڑھا کر کھٹھا لی شکریہ نہ بولیں کیوں وہ تمہارے ہموں سے اچھا نہیں لگتا اور ہاں سرن بھی نہ بولو مجھے وہ ٹیبل پر آگے کدر چھکایا تھا پھر کیا بولوں فاروق اس کے نگاؤں کی طپس کو چہر سمیت جا بجا محسوس ہوئے سر سوری فاروق آپ کی شادی ہوئی ہے یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ فاروق ایک لمحے کے لئے گڑھ بڑھا گیا نہیں میری شادی نہیں ہوئی اور کچھ سٹوڈنٹس تو کہہ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ شادی شدہ ہو نہیں غلط سنا ہے تم نے اور یہاں ویسے بھی مجھے پرسنل نہیں جانتا کچھ دن ہی ہوئے ہیں اس اکیڈمی میں ٹھیک ہے تینکس اگین تم پھر مجھے تینکس بول رہی ہے ہم مجھے اس نماہیرہ کو خفقی سے دیکھا تو کیا کروں کچھ کرنا چاہتی ہو میرے لئے جی وہ ناسمجھی سے بولی تھی فاروق اسے دیکھتا رہا شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اٹھ کر ٹیبل کی دوسری طرف آنا چاہتا تھا مگر خود کو روک رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہیرہ ڈر جائے کچھ کرنا ہوا تو وہ بعد میں بتاؤں گا اور سرسلی انداز میں بھولا میں نے تمہیں نمبر دیا تھا مگر تم نے کانٹیکٹ نہیں کیا وہ موبائل نہیں ہے سنہ کے فون سے کروں گی ٹھیک ہے اب اٹھا اب آفیس بند کر رہا ہوں وہ چیر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا ماہیرہ نے بھی پرس و نورس اٹھائے اور بائل کی طرف پڑی فاروق دروازے ہی میں کھڑا تھا ماہیرہ اس کے پاس سے بہ مشکل گزری راستہ تھا انتہا اس کا بدن فاروق سے ٹکرا گیا اس نے چونکر سے دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا فاروق کی تو شادی نہیں ہوئی یار تم پیسے ہی بول رہی تھی اس دن ماہیرہ بولی وہ دونوں ڈنر کے پادروں میں آگئی تھی اور سنے کی تیاری کر رہی تھی پر میں نے سنا تھا کسی سے سرہ نے صفائی دی ملت سنا ہے آج انہوں نے خود بتایا مجھے رو سکتا ہے سنا بولی اور یہ تم سر کو فاروق کیوں بول رہی ہو انہوں نے منع کیا ہے سر بولنے سے اچھا تم پہ بڑے مہربان نہیں ہو گئے وہ ایسا کچھ نہیں ہے فاروق کی شادی نہیں ہوئی اور اس نے وہ نہیں کیا ہوگا وہ کیا وہ تصویر والا ظاہری بات ہے شادی سے پہلے تو کوئی نہیں کرتا سنا بولی ماہیرہ نے کہا اور بیٹ پر دراز ہو گئی فاروق رات گئے گھر واپس آیا زہرہ سو رہی تھی دروازے اندر سے لاکھ تھے مگر وہ انہیں چابی سے کھول کر اندر آ گیا کھانا وہ کھا چکا تھا لاؤنج سے گزر کر وہ بیڈروم میں آیا زہرہ دوسری طرف کٹکٹ لے کر سوئی ہوئی تھی فاروق نے آہستگی سے دروازہ لاکھ کیا اور کپے بدلے شیٹ اس نے اتار دی تھی پھر آہستگی سے بیڈ میں کمبل کے اندر بجگیا بھی وہ جدہ لیٹنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک دم زہرہ نے اس کے طرف کربٹ لیا اور اس سے لپڑ گئی تھی تم سوئی نہیں نہیں مجھے لگا سوئی ہوئی ہو نہیں تو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوئی کیوں بس وہ اس کسی نے میں سر چھپائے بھول رہی تھی اچھا اب سو جاؤ نہیں نہیں سونا نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھا لیا تھا تھوڑا سا اوکے گوٹ کسی بات کا جواب تو تم نے نہیں کے علاوہ بھی دیا چلو اب سو جاؤ و زہرہ کے پازوں کو اپنے اپر سے ہٹاتے ہوئے بھولا وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے فاروق کے چہرے کے قریب لے آئی اب خفاہم اس سے اس کی آواز لرزیا جس کی بیتابی اور روچ پر تھی میں نہیں خفایار سو جاؤ اب چھپ کر کے فاروق نے کہا اور آنکھیں مون لیں زہرہ کا دل خفی سے بھر گیا اب چھپ کر کی بیتابی